السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہوئے آپ لوگ ابھی ریسنٹلی ہم نے جو لیکچر کور کیا اس کے اندر ہمیں چیپٹر نمبر ٹو فیسٹری فیزکس کے جو شورٹ کسٹنز تھے ایکسرسائز کے وہ دیکھے تھے گیارہ شورٹ کسٹنز باقی ہمارے رہتے تھے دس شورٹ کسٹنز تو ان دس شورٹ کسٹنز کو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے آنسر کیا بنتے ہیں کس چیز کا کنسٹ یوز ہو رہے تو آئیے سب سے پہلا جو شورٹ کسٹن نمبر ٹویلف ہمارا ہے اس کو دیکھتے ہیں شورٹ کسٹن نمبر ٹویلف تو اس کو میں ادھر سٹڈی کرتا ہوں پڑھتا ہوں ادھر آپ اپنے ٹیکس بکیاں کی بک میں دیکھیں وہ کہتا ہے شورٹ ایٹ دی سم اینڈی ڈیفرنس آف ٹو پرپینڈکولر ویکٹرز آف ایکوال لینگ آر آلسو پرپینڈکولر اور آف دی سیم لینگ اب ہم سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی جو کیا کہتے ہیں دو ویکٹرز ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے پرپینڈکولر تو ہم ادھر کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے کنسیڈر ٹو ویکٹرز پرپینڈکولر ٹو ایچ ادھر سو دیر سم will be a پلس b and ڈیفرنس is a minus b لیکن جو اس کا رزولٹنٹ r1 ہے اور جو اس کا رزولٹنٹ r2 ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا جو رزولٹنٹ r1 ہے اس کا مہنیچوڈ اور جو رزولٹنٹ 2 ہے اس کا مہنیچوڈ برابر ہوگا یہ تو تھی اس کی کنڈیشن نمبر 1 یعنی کہ اپنے شو کر کے دکھانا ہے کہ ان کا جو مہنیچوڈ ہے رزولٹنٹس کے وہ کیا ہوں گے برابر اور ایک دوسری کنڈیشن تھی دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ جو r1 ہے وہ پرپینڈکولر ہوگا r2 کے یہ اپنے شو کر کے دکھانا ہے یعنی کہ ڈائیگرام اسے آپ نے پروف کر کے دکھانا ہے تو ہم ادھر بناتے ہیں اپنے ویکٹر سپوس کہ یہ ہمارے پاس ویکٹر نمبر ہے جی a اور ادھر ہم پرپینڈکولر ویکٹر رہا کرتے ہیں this is your پرپینڈکولر ویکٹر b تو سب سے پہلے ہم ان کا سم کیلکولیٹ کرتے ہیں which is equal to a پلس b تو اگر آپ a پلس b کو ادھر بناو تو a پلس b کچھ یوں بنے گا آپ کے سامنے ادھر بناتا ہوں یہ آگیا آپ کے پاس a اس کے اندر یہ آگیا ویکٹر b تو a پلس b کا اگر ریزلٹن ڈرا کیا جائے تو ریزلٹن آپ کے سامنے کچھ یوں بنے گا a یوں اس کو ہم ساتھ جوڑ دیتے ہیں وائٹ بورڈ ہے تو اس کو پر تھوڑا ڈرا کرنے مشکل ہوگی تو یہ آجے گا ان کا ریزلٹن a پلس b تو اگر میں اس کا ڈیفرنس بناو تو کیا اس کو میں کچھ یوں لکھ سکتا ہوں a plus of minus of b یعنی کہ a میں آپ نے minus b کو ایڈ کرنا ہے تو یہ تو تھا b اور یہ آپس میں کیا ہے پروپینڈی کولر تو ان کا ڈیفرنس وہ بھی پروپینڈی کولر بنے گا دیکھنا کیسے کیونکہ یہ a ہے تو یہ b ب کا negative b کدھر ہوگا ویکٹرز میں negative کا مطلب ہوتا ہے نیچے کدھر یہ بنے گا یہ آگیا negative b اس negative b کو اس a میں ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ بن گیا ان کا ریزلٹ تو ذرا غور کرو ان کے درمیان میں جو ایدھر angle نظر آرہ ہوگا آپ کو ادھر اور ادھر اس total angle کو دیکھو تو یہ total angle 90 بن یعنی یہ condition لیکن اسے ہم نے proof کر کے بھی دینا ہے تو اس کے ہم کچھ points کے نام لکھ لیتے ہیں O P Q اور R سب سے پہلے تو ہم اس کی magnitude کو دیکھ لیتا ہم مٹا دیتا ہوں تو اگر ہم اس کی magnitude کو لکھیں اس vector R1 کی اور R2 کی تو R1 کی جو magnitude آئے گی وہ برابر آئے گی first component کا square which is your a plus second component square ٹھیک ہے اور اگر R2 کی magnitude دیکھوں تو وہ کس کے برابر آئے گی a square پہلا component یہ plus دوسرے component کا نام ہے minus B لیکن اگر آپ جب انہیں solve کرو گے تو minus B کا square کس کے برابر آجے گا B تو یہاں سے condition تو پوری ہوگی R1 in magnitude is equal to R2 تو condition 1 میں نے بکار دی پوری اب رہ گئی یہ angle یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوں پروپینڈکولر ویسے اندر اس نے کہا ہے show that sum of two perpendicular vectors of equal length equal length اس نی word use کیا تو equal length کب ہوگی جب آپ نے اس سے پیچھے question پڑھا ہوگا ہے اسی مطلب exercise کے اندر ایک question ہے کہ کب دونوں vectors کے component equal کب گے جب ان کا angle کتنا بنتا ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ angle کتنا بناتے ہوتے ہیں اگر آپ انہیں draw کرو تو ادھر ایک vector angle کب بنتا ہے اگر و vector x ساتھ کتنا angle بنائے 45 اس کا مطلب ہے کہ جو o q اور p ہے اگر اس triangle دیکھو یہ پتہ کتنا آئے 45 اور similarly یہ اور یہ again equal ہے تو اگر دونے equal ہوں گے تو پھر اس vector angle بھی کتنا بنے 45 اس کا نام ہے o q اور r تو یہ کتنا ہو گیا 45 لیکن اگر آپ پوری کا دیکھو جو angle ہے پوری کا یہ p o r تو یہ آئے گا o p q plus o q r 45 plus 45 which is equal to 90 اور یہ ہی ہم نے proof کرنا تھا r 1 perpendicular r 2 k اگر آپ کو point سمجھ کہ 45 45 کیسے آرہ ہے یہ آپ میرے previous lecture میں دیکھ سکتے ہو جہاں پر اس نے کہا تھا کہ 2 component equal ہوں گے تو اس نے condition میں پہلے ہی دیا کہ یہ دوسرے کے برابر ہے کنڈیشن ہم نے پوری کار ٹھیک ہے اب question number 13 پہ چلتے ہیں اس میں 2 3 question ہے ذرا سمجھانے والے باقی بڑے آسان ہیں تو question number 13 دیکھیں question number 13 میں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ how would the two vectors of same magnitude have to be oriented if they were to be combined to give a resultant equal to a vector of same magnitude جب بڑا ہی مزے کا سوال اس نے کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو vectors اور دونوں کی magnitude length same ہے اور ان کا resultant ہے اس کی length بھی same ہو تو ہمیں بتائیں کہ وہ دو vectors آپ کو کتنے angle پر ایک دوسرے کے بنانے پڑیں گے کہ resultant کی جو length ہے وہ ان vectors کے برابر آجائیں تو اس کے اوپر آپ example number 2.3 ہے اس لنک میں description میں دے رہا ہوں مطلب وہ example جو تھی ہماری video example والی اس کا میں link دے رہا ہوں آپ اس میں جا کے example کو دیکھ سکتے ہو لیکن ویسے اس shortcut طریقہ بڑا آسان ہے اس کو بھی دیکھ لیتے تو اس کے اندر ہمارا answer کچھ ایسا ہی بنے گا تو ہمارے پاس کیا ہے دو ویکٹرز ہم لے رہتے ہیں consider two ویکٹرز a and b ہمارے پاس کتنے ویکٹرز ہیں دو ویکٹرز ایک کا نام a اور دوسرے کا نام b اگر یہ a اور b ہیں تو ان کا resultant ہے and their resultant is r تو according to condition a magnitude b magnitude اور r کا magnitude کس کے برابر ہونا چاہیے r کے یا کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے r کے تو آپ نے بتانا ہے کہ کتنے angle پر یہ دونوں یہ وی condition ہماری پوری ہو گیا تو اس کے لیے ہم ایک formula ہے یہ شاید آپ نے پڑھا بھی ہو کہ resultant ہوتا ہے اس کی جو magnitude ریٹ ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کو اس کی ڈیریویشن بھی ہوئی ہے تو اب ہم اس صرف کریں تو یاد سکیر a سکیر دونوں طرف آپ سکیرنگ کر دیں اس سے کٹے گا اور سکیر آجے گا a سکیر b سکیر to a b cause of theta by condition ہم is values put کرتے condition کہ a b اور r sab r کے برابر ہے r a b r square plus 2 ہے a b b r r r r square r r r r r r r r minus r r r r r r r r cause of theta یہ cut گا 0 r square plus 2 r square cause of theta یہ r r r r r r r cause of theta یہ اس سے cut ہوت minus 1 into 2 cause of theta تو cause of theta برابر آجے minus 1 by 2 تو theta r cause inverse and minus 1 by 2 which is equal to 120 degree is ka mtlab a pahla vector dousray vector sath kitna angle bana lye 120 to a pahla vector bana a dousa vector is kis 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 angle kis 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 o a kis number to be come to be combine have magnitude 60 newton and 35 newton pick the correct answer from the given below and tell why is it only one of three that is correct ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس دو vectors ہیں ایک vector کی جو value ہے بھائی صاحب وہ ہے 60 newton let یہ vector یہ ہے اور دوسرا vector ہے وہ ہے 35 newton ہمارے پاس اس نے تین آنسر دیں ہیں بتاؤ ان میں سے آنسر کون سا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہے نہیں ہو سکتا ہے ہندرڈ سیونٹی اور ٹونٹی اوپشن اے ہندرڈ نیوٹر اوپشن بی سیونٹی نیوٹر اور اوپشن سی ٹونٹی نیوٹر اگر ہم ان ویکٹرز کو پیرلل جوڑیں ٹھیک ہے پیرلل جوڑنے کا مطلب ہے کہ یہ پہلا ویکٹر اے ہے اس کے آگے آپ اس کا دوسرا ویکٹر جوڑ گو ویکٹر ب تو اس کا maximum آنسر کتنا بنے گا 60 پلس 35 which is equal to 95 تو یہ maximum 95 تک جا سکتا ہے کیا یہ 100 تک جا سکتا ہے نہیں اچھا minimum آنسر کتنا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ویکٹر اے 60 والے کو ڈرہ کرو اور اس کے against ویکٹر ب کو ڈرہ کرو یعنی کہ a minus b کرو ادھر ہم نے کیا کیا a plus b تو یہ minus b کرو تو آپ کے پاس یہ چیز بچے گی دیکھتے ہیں یہ چیز کتنی ہے تو کیا ہوگے 60 minus 35 which is equal to 25 تو کم سے کم ہم 25 تک جا سکتے ہیں تو یہ آنسر بھی نہیں بن سکتا اس کا مطلب ہے اس کا آنسر کسی نہ کسی angle پر let's suppose یہ ہے اس کو آپ نے b کے ساتھ جوڑنا ہے b کے ساتھ let's suppose آپ کسی نہ کسی angle پر جوڑتے ہو اور یہ تھا 60 اور ادھر آپ نے b جوڑا پاتا نہیں کس angle پر جوڑا لیکن آپ نے جوڑا اور ان کا ایک resultant بنا یہ ہے اب اس کی value کسی نہ کسی angle پر کہاں سے کہاں تک ہو سکتی ہے 25 newton سے لے کر 95 newton کے درمیان کچھ بھی ہو سکتی ہے کس پر depend کرے گی اس angle پر depend کریں تو اگر آپ اس angle کو change کرتے ہیں تو کہیں نہ گئیں اس کے درمیان میں کوئی نہ کوئی answer بن سکتا اور وہ کوئی نہ کوئی answer کیا ہے یہ اس range میں آتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا answer 70 بن سکتا ہے کسی نہ کسی angle پر ٹھیک ہو گیا یہ تھا question number 14 question number 15 دیکھیں جی question number 15 ہے suppose that the sides of a close polygon represents vector arrange head to tail what is the sum of these vectors تو وہ کہتا ہے کہ consider ہم ادھر اس کے مطابق لیے دیتے ہیں consider آپ پولیگون ٹھیک ہے اب ہمارے پاس پولیگون کی شیپ کیا ہوتی ہے کچھ یوں ہوتی ہے یوں تو کہتا ہے اگر اس کی ساری سائیڈ vectors consider کر لیں ویکٹر کنسیڈر کروں گا تو یہ پہلا ویکٹر یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ پانچوا اور یہ چھٹا اور یہ ساری جوڑی ہوئی ہیں بائی کس کی مطابق بائی head to tail rule تو اگر اس کی پہلی سائیڈ کا نام میں رکھ دیتا ہوں ویکٹر a دوسری کا b c d e f تو اگر آپ گھور کرو تو جہاں پر پہلے کی starting ہو رہی ہے وہاں پر آخری کی کیا ہو رہی ہے ending یعنی کہ a plus b plus c plus d plus e plus f تو اگر یہ ساری آپس میں add ہو کر اسی جگہ پر آ جاتا ہے تو ان کا resultant ہوگا وہ کیا ہوگا زیرو تو اس نے یہی سوال آپ سے پوچھا go what is the sum of these ویکٹر تو ان کا sum کیا ہوگا تو یعنی کہ starting اور ending دونوں match کر رہی ہیں تو اگر یہ match کر رہی ہیں تو resultant زیرو ہوگا اچھا اس میں confuse نہیں ہونا کہ میں نے اسے لیا آپ اسے لے لو جس مرضی کو لے لو آپ اس کو اے لے لو اس کو اے لے لو جو بھی کروگے ہمیشہ a کے ساتھ آخری ویکٹر جو بھی آپ نے اپنے وہ زیرو بنت ہے اچھا اس کے بعد ہے جی question number 16 16 کیا آپ کے پاس ہے جی دو بارٹ تو ان کو میں جس ادھر بورڈ پہ کیونکہ اس کا answer نہیں دے نا بس آپ نے یہ mcqs based ہے تو آپ نے صرف اس کو بتانا ہے تو statement پڑتے ہیں two ships x and y are traveling in different direction at equal speed دو ship ہیں وہ x اور y direction میں جاری ہیں x اور y ان کا نام ہے وہ different direction میں جاری equal speed the actual direction of x is due to north but due to an observer تو ہم ادھر x y coordinate کے جنجٹ سے نکل کر ہم زرہ east west north south بناتے ہیں تو یہ فرس کر لو west east north اور south ٹھیک ہے تو اس کے مطابق the actual direction of motion of x is due to north x کی direction north میں ہے تو فرس کر لو کہ اس direction میں آپ کی x کی direction ہے تو اس کی velocity ہم کہا دیتے ہیں vx but due to an observer on y the apparent direction of motion of x is north east x کی direction ہے north east میں تو observer کی وجہ سے direction بن رہی ہے وہ یہ ہے تو ایک ship کا نام x تھا تو جو x کی velocity ہے اس کا نام ہے vx جو y کی velocity اس کا نام رکھ لو تھوڑے دیرے کے لئے vy ٹھیک ہے تو جو اس کو نظر آ رہی ہے velocity x y وہ اصل میں کیا ہوگی x minus vy اس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں relative velocity کہ اس کے relative کیونکہ observer velocity کس کے مطابق دیکھ رہا ہے اپنے مطابق تو اس سے x y نظر آ رہی ہے اور وہ کس direction میں ہے یہاں جگہا آپ کے پاس x y اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کی ڈیریکشن تو آپ کے پاس ہے north تو اس کی اصل میں ڈیریکشن کدھ ہے یہ اصل میں ship y کس direction میں move کر رہی ہے تو فرس کلو یہ آپ کے پاس یہ بن گیا تو اس کو مکمل کرنے کے لئے یہ اگر resultant ہے تو اس کو مکمل کرنے کے ہم اس ویکٹر کو نام دے دیتے ہیں یہ position ہو ہے اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں اے اور اس کا نام بھی تو ہمارے پاس اگر گوھر کرو تو ویکٹر o a plus o b is equal to r sorry o b نہیں ہے a b plus r ہے o b کے یہ وہی جو ہماری پہلی example اس کے مطابق ہے تھوڑا سا تو اگر آپ یہاں سے دیکھو تو o a plus o b برابر ہے اس کے یہی بن گیا تو یہاں سے جو a b ہے یہاں سے جو a b ہے وہ کس کے برابر آ رہا ہے a b وہ برابر آ رہا ہے o b minus o a o b کیا ہے o b کا مطلب ہے xy اور xy کس کے برابر تھا vx minus vy minus o a کیا ہے یہ اور اس کا نام کیا ہے vx یہ بنا تو a b کس کے برابر آ گیا minus vy y کے لیکن اس کی velocity کا نام ہے کیا vy تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا change کریں تو کیا آپ کو ایسا لگیا کہ vy is equal to minus of a b بان رہا ہے vector یعنی کہ vy کس کے برابر آ رہا ہے minus of a b تو اگر یہ a b ہے تو minus of a b کدھر بنے گا u بنے گا تو اگر اس کو دیکھیں تو پھر یہ ادھر بنے گا vector تو vy کدھر آئے گا اس ڈائریکشن میں اس کا مطلب ہے کہ جو y کی ڈائریکشن ہو وہ پھر کدھر ہوگی west کے جانے clear ہوا next دیکھیں جی question number 16 کا part b یہ بھی تھوڑا اسی طرح کہیا گمانے والا اس کو دیکھیں تو part b میں بھائی صاحب کہتے ہیں a horizontal force f is applied to a small object p of mass m at rest on a smooth plane in collide at an angle theta to the horizontal as shown in figure بس آپ اس shown in figure کو ذہن میں رکھو باقی کہانیاں چھوڑو ٹھیک ہے اس کے بعد the magnitude of the resultant force acting up and along the surface of the plane on the object تو آپ کے پاس چار option ہے تو ان میں سے ہم نے option بتانے sorry پانچ option ہے تو کونسا right option ہے تو اس کی calculation آپ نے کیسے کرنی ہے آپ کو graph کی sense میں میں اس کی calculation کرواتا ہوں ذرا یہ چیک کریں کہ اگر کوئی بھی object ہے تو یوں force لگا رہا ہے وہ بندہ یہ اس جگہ پر تو جو applied force ہے وہ آپ کی اس جگہ پر ہے لیکن اس چیز کا کچھ نہ کچھ weight بھی ہوگا weight کہاں ہوگا اس کا نیچے کی طرف اب اگر آپ یہاں سے component بنائیں تو کیا اس force کو extend کر کے ہم ادھر بنا دیں اس force کے دو component یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے ایک دو چونکہ یہ theta ہے تو ادھر بھی ایک theta theta کے سامنے جو آئے گا وہ آئے گا اس force کا وہ component جس کا نام ہوگا sin theta اور جو ادھر ہوگا theta کے ساتھ اس کا نام ہوگا cos theta اسی طرح weight ہے تو اس کی reaction force ہوگی ادھر weight کے دو component بنیں گے یہ والا component ہوگا w cos theta اور یہ والا component ہوگا w sin theta اور w کا نام کیا ہوتا ہے mg اب اس particle نے نہ تو نیچے کی طرف آنا ہے نہ ایسے آنا ہے نہ ایسے آنا ہے بلکہ اوپر کی طرف move کرنا ہے کیونکہ آپ یوں force لگا رہے ہیں تو اوپر کی طرف آپ یوں لگا رہے ہیں لیکن یہ اوپر کی طرف move کر رہا ہے اب یہاں پر اگر دیکھیں تو آپ اس کے اوپر submission f x لگا لو یا f y لگا لو تو f y کے اندر یہ دونوں forces نیچے ہیں f sin theta minus w w کو جگہ جائے گا mg cos theta یہ دونوں نیچے کی طرف ہیں negative اور plus اوپر کی طرف r یہ ہو جائیں گی balance r کے ساتھ اب بچا submission f x تو یہ force جاری ہے اوپر کی طرف اس کا نام آجے گا f cos theta یہ والی بچی اور نیچے بچی یہ والی یہ ادھر جائے کے جاری ہے یہ اس کے opposite کون سی لگ رہی ہے w sin theta is equal to 0 تو اس کو اگر 0 نہ بھی کرو تو net force جو اس کے اندر جو answer بچ رہا ہے وہ کس کے برابر آنا ہے f cos theta minus mg sin theta تو ذرا چیک کریں آپ کے پاس جواب کونس آئے گا تو آپ کے پاس option a اس کا right answer بنے گا ٹھیک ہو گیا اس کو آپ بار بار دیکھیں آپ کو یہ آجے گا بڑا آسان اتنا مشکل نہیں ہے تو یہ clear ہو جائے گا ٹھیک ہے جی next دیکھیں جی question number 17 question number 17 دیکھیں ویسے mcq جا یہ آتا نہیں ہے question number 17 دیکھیں وہ کہتا ہے if all the components of vector a1 and a2 are reverse how would this alter a1 cross a2 so تو ہمارے پاس suppose کر لیں جی a vector 1 جو ہے وہ برابر ہے a1 x i head a1 y j head اور a1 z k ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس اس کے تین نام آجیں گے ٹھیک ہے اور a2 اس کے برابر ہے a2 x i head a2 y j head اور a2 z k head ٹھیک ہے اب اس نے کہا کہ اگر آپ a1 کو a2 سے ضرب دو کون سے ضرب cross product تو کیا ہوگا تو جب میں اس کو cross product دوں گا تو اس کا answer بنے گا i j k اس کے جگہ آجیں a1 x a1 y a1 z اس کے جگہ آجیں گا دوسرے کی جگہ a2 x a2 y اور a2 z یہ ہی بنے گا لیکن اگر ان کے component reverse کر دیاں یعنی کہ a1 برابر ہو جائے minus a1 x i minus a1 y j minus a1 z k اور اس کے جو vector 2 اس کے بھی reverse ہو جائے minus a2 x i minus a2 y j minus a2 z k تو اب ان کی cross product پہ کیا فرق پڑے گا تو اگر اب میں ان کا cross product کب بنا ہوں تو a1 cross a2 ان کا اگراب بہ بنایا جائے لیکن ان کو کیا کر دیا اب ہم نے minus کر دیا ان کے component reverse کر دیا تو ذرا اب دیکھو کیا ہوگا i j k اس کے لئے minus a1 x a1 y a1 z minus 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 a2 x minus a2 y minus a2 z یہی بنے گا آپ کے پاس اور یہ ایک rule ہے جی ہمارے پاس کہ ہم اس پوری row میں سے minus کو common لے سکتے ہیں a1 y a2 y برابر آجے گا minus 1 common لے لیں گے تو کیا بچے گا i j a1 x a1 y a1 z minus a2 x minus a2 y minus a2 z similarly اگر ایک common آیا minus تو ایک minus common ہم اور لے جائے سکتے ہیں نیچے والی row میں سے بھی i j k a1 x a2 x oh sorry a1 y a1 z a2 x a2 y a2 z minus minus plus a1 cross a2 is equal to i j k a1 x a1 y a1 z a2 x a2 y a2 z تو کیا یہ اس سے match نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ دونوں components common لے لو گے تو اس کے آنسر پر کسی قسم کا فرق نہیں پڑے گا لیکن components سارے reverse ہونے چاہئے اس کے بھی یعنی کہ a1 کے بھی اور a2 کے بھی تو پھر اس کے آنسر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ آنسر ultimately وہ ہی return ہو کر ٹھیک ہو گیا next آپ کے پاس question name the next ہمارے پاس ہے جی name the three different condition that could make a1 cross a2 is equal to 0 ایک منٹ بوڑ صاف کر لیں next name the three different condition that could make a1 cross a2 is equal to 0 یعنی کہ اس کا آنسر کیا ہونا چاہیے ویسے تو یہ bold کر کے لکھا ہو ہے null vector ہونا چاہیے تو ہم اس کو کہیں گے sorry sorry condition if alpha بھی کس کے برابر ہو جائے condition اس کے مطابق فالس ہے یا اس کے مطابق صحیح بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے اور کہ اگر وہ نہ move کر رہی ہے نہ حرکت کر رہی ہے یعنی کہ نہ rotate کر رہی ہے not linearly move کھا گیا it means it is in rest that is کونسی equilibrium ہوگی static equilibrium تو اس کا مطابق ہے وہ static equilibrium تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے statement number 2 if coplanar forces acting on a body form a closed polygon then body is set to be in equilibrium تو آپ کو پتہ ابھی ہم نے proof کیا ہے یہ آپ کی statement sorry یہ آپ کی تھی condition a اس کے بعد آجی condition b کہ اگر coplanar forces اس پہ 0 ہو تو coplanar کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر net force کتنی ہو گئی ہے 0 تو اگر net force 0 ہو جائے تو body ہم نے دیکھا کہ close polygon لگے تو close polygon میں net جو آپ کے پاس answer بنا تھا وہ 0 بنا تھا یعنی کہ net answer resultant کا 0 تھا اگر net answer resultant کا 0 بنا رہا ہے اس کا مطابق اس کے اوپر net force 0 تو body is set to be in ٹھیک ہو گیا تو جو condition بیا وہ true ہے اس کے بعد آجی question number 20 question number 20 دیکھتے ہیں question number 20 میں بھائی صاحب کہتے ہیں picture is suspended from a wall by two strings show by the diagram the configuration the string for which the tension in the string will be minimum کہ tension کم سے کم ہونی چاہیے suppose کر لو کہ ہمارے پاس کوئی بھی photo ہے تو اس کو ہم نے باندھی ایسے اور یہاں پر دو رسییں باندھ کر اس photo کو اس رسی کے ساتھ یوں باندھی تو اگر center سے باندھا تو اس رسی میں تناہ ہوگا T1 اور اس رسی میں بھی تناہ ہوگا T2 اور یہ چونکہ ایکس ایکس سے ساتھ کوئی نہ کوئی angle بنائے گی یہ بھی theta تو اگر یہ center میں ہے تو theta1 برابر ہوگا theta2 similarly tension1 برابر ہوگی tension2 کس کی sense میں یہ ڈندوں کا مطلب بہتا ہے magnitude magnitude کی sense میں تو اس کے دو component تو اس کا component یہ ادھر بنے گا ایک component یہ بنے گا یہ ہوگا T2 sin theta ٹھیک ہے اور یہ ہوگا T2 cause of theta اور اگر ادھر بناؤ تو ادھر بنے گا T1 cause of theta1 اور T1 sin of theta1 تو اس کے اوپر آپ لگاؤ گے submission fx is equal to 0 تو اگر آپ دیکھو تو یہ force positive ہوگی T1 cause of theta1 minus T2 cause of theta2 is equal to 0 تو اگر آپ اس کی value put کرو تو یہ بھی T ہے cause theta minus T cause theta is equal to 0 تو T cause theta is equal to T cause of theta یعنی یہ دونوں forces ایک دوسرے کو کیا کر دیں گے opposite ہے same value cancels جو چیز بچی وہ بنی submission vertical fy is equal to 0 اس کا مطابق اوپر والی force is positive اور نیچے والی forces کیا ہوں گی negative اب اوپر والی forces کونسی ہیں T1 sin theta1 plus T2 sin theta2 is minus نیچے جو چیز ہے وہ اس picture کا کیا ہوگا rate minus w is equal to 0 اب اس کے جگہ آجے گا T کیونکہ magnitude same تو T sin theta plus T sin theta minus w is equal to 0 یہ w دور minus کا ہے تو دوسری طرف جائے گا تو یہ ہو جائے گا plus کا اب T2t sin theta into w اور یہاں سے T کس کے برابر آجے گا w over 2 sin theta اور اس کا انصر سادہ سے زیادہ ہو تو یہ کام سے کام ہوگی اگر اس کا زیادہ سے زیادہ sin theta کا آنسر وان کاب آتا ہے جب theta کی دیگہ value کتنی put کی جائے 90 تو اگر theta کی آنسر ہم 90 put کر دیں تو T برابر آجے گا w by 2 تو پھر اس کی کیا configuration بنے گی کہ آپ نے اس تصویر کو کس طرح ڈانگنا ہے کہ اگر یہ آپ کی photo ہے تو اس کا weight نیچے ہے تو پھر تناؤ رسیوں کو آپ نے یوں باندھنا T اور T اس طرح رسیوں میں اتنا ہو کم سے کم ہوگا کتنے انگل پر باندھنا ہے 90 90 کے انگل پر باندھنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تھا آپ کا question number 20 اس کے بعد ہے کیا تپر باندھنا ہے کیا وہ بولتا ہے بھائیہ کیا کوئی چیز اپنے ویٹ کی وجہ سے اپنے ویٹ کے سینٹر اف ایکسس کے گیرد یوں 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 گون سکتی ہے یعنی کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ ہو موٹے پتلے ہو ایسے تو تو یہاں سے آپ کا جو ویٹ ہوگا وہ ہمیشہ یوں گزرتا ہے تو کیا آپ اس ویٹ کی وجہ سے اپنے اس ایکسس کے گیرد گھومو گے نہیں گھومو گے کیونکہ ٹورک ہوتا ہے آر انٹو ایف تو اس جگہ پر فورس ہوئے جو کہ آپ کا ویٹ ہے لیکن ساری کی ساری فورس سینٹر اوف یعنی کہ ایکسسس آف روٹیشن سے گزریا اور جب ایکسس آف روٹیشن سے گزریا تو مومنٹ آپ کتنا ہو جاتا ہے زیرو تو جب یہ زیرو تو ٹورک زیرو اور ٹورک کا مطلب ہے گھومنا تو کیا آپ گھومو گے نہیں گھومو گے لیکن بھائی آجی اگر ہم کچھ یہ دیکھیں یہ کوئی بھائی ہیں یہ تھوڑے سے موٹے ہیں اور اس بھائی کا بلکہ اس کو تھوڑا اور بڑا کر کے بناتے ہیں یہ بھائی ہیں یہ تھوڑے یوں موٹے ہیں یوں موٹے ہیں یہ ان کے ہاتھ ہیں اور یہ ہاتھ ادھر ہے تو اب ہوگا کیا کہ یہ بھائی صاحب کا اچھا خاصا ویٹ تو اس جگہ پہ ہینگ کر رہا ہوگا تو ویٹ ادھر آ رہا ہے اور یہ اس کا سینٹرل پوائنٹ ہے تو یہاں پر کیا بنے گا ہلکا سا مومنٹ آم تو ٹورک انٹو آر ایف تو آر بھی ہے آپ کے پاس آر کا مطلب یہ آر ہے اور اس کی جگہ پہ آجے گا تو یہاں پر ٹورک کا کچھ نہ کچھ کیا آئے گا کچھ نہ کچھ ویلیو آئے گی اور اگر اس کی ویلیو آئے گی تو روٹیشن ہے تو آپ نے دیکھو گا موٹے بندے کو تو اگر ہلکا سا یہ ہلکا سا چلتے ہو ہلکا سا چھٹکا لگے پاؤں میں اور تھوڑا سا آگے کی طرف وہ تو گیر جاتا ہے کیونکہ اس کی اوپر ویٹ کی وجہ سے ٹورک لگ جاتا ہے جب ٹورک لگتا ہے تو وہ نیچے کی طرف گیر جاتا ہے this is the آپ کے شورٹ پیشن اور اس کا آنسر کیا آپ کہو گے اس کا آنسر no a body can not rotate about its axis due to force by its weight یعنی کہ آپ اپنے weight کی وجہ سے اپنے axis کے گرد ہونا نہیں شروع کرو ٹھیک ہو گیا یہ تھے آپ کے باقی کے 10 short questions ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو مزے کرو تھانکس فور واشنگ